موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر بار بار ہوتے حادثوں کے متنظر اور کل کیمپ میں ارحان بیپاری کی اماؤت کے بعد بلغام شہر میں ایک طرح انتظامیہ کے خلاف ناراضگی دیکھی جاری تھی لہٰذا کل یمی لینیل بینکے نے خود گوائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ کیمپ کی سڑک پر جہاں اکثر حادثوں کے امکانات ہیں وہاں ٹرافک پولیس تینات کی جائے گی لیکن آج صبح جب روزانہ کی طرف بچوں کے سکول جانے کی چاہل بیل دیکھی گئی تو کہیں پر بھی ٹرافک پولیس نظر نہیں آیا تو پھر کیمپ کے شہریوں نے راستہ رو کر پولیس کو تینات کرنے تک احتجاج کیا لہذا حادثوں کے مدنظر کمیشنر پولیس کی جانب سے خوچاہم فیصلے لیا گئے پچھلے دو دن میں دو بچوں کی حادثوں موت ہو گئی تو کالیج لڑکیوں کی بھی موت کے مدنظر صبح آت بجے سے گیارہ بجے تک اور شام چار سے آٹ بجے تک ٹرکس اور دگر بڑی سواریوں کو شہر میں داخلے پر پابندی آئیت کی گئی آج پولیس کمیشنر بورلنگ گیا اور ڈی سی پی پی بھی اسنے ہاں کی جانب سے کیمپ کے شہریوں سے تبادلی خیال کیا گیا بیلگام شہر میں سو سے بھی زائد سکول ہیں لہذا کھاناپور روڑ کیمپ بوغارویس گوہ ویس چندما سرکل یہاں اکثر سکولی بچوں کی بھیڑ دیکھی جاتی ہے ہاتھوں کے مدنظر شہر میں انتظامیاں پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا آج آوام سے مشورہ کروزنی گاڑیوں کو شہر میں داخلے سے روکنے کا فیصلہ دیا گیا آج ویسے بھی پیرنوڑی کھاناپور روڑ پر صبح گاڑیوں کو ٹرائفیک پولیس کی جانب سے اینکہ ٹرکوں کو پولیس کی جانب سے روکا گیا تھا جسے لنبی کتھارے دیکھیں جا رہی نینے بیڑگاوی نگرد اللی اپگاتہ نڈدو عرہان فاروق بے پار اتھوارشد اوڑگا مرتب پٹی دانے ادھر بگے ناؤں موندین کرمگاڑی ناؤں تکونڈ دیگی بیڑگاوی نگر سانچاری پولیس باتھی اندہ اللی کٹینا واغی بیڑگی انٹری اندہ حنند گانٹے تھانکہ یاودے ہیوی وییکلز ہوں سیٹی ہنٹراک دے رواؤں گے ناؤں کٹی پوائنٹ آکی ادنہ تھڑی تاہی دے آگے نے موندین پولیس پوشٹ مادو درافک کانسٹیبلز ہیروں اندہ دو مطلب یا شالے گڑی اندہ اللہ شالے گڑی اندہ اللہ شالے گڑی اندہ بیوو مطلب یا دیڑی پہ اوڑکے ناؤں اوڑ جو دے ماتھ آڑی اللی کٹوڑ اوڑ رو یارادر گاڑ ناؤں اوڑ apart š往اع Bever آوڑ مکل شالے گڑی بہڑ شالے گڑی ناؤں اوڑ concentrate آ்ırd downs ناؤں pen ناؤں اگر نڈی دیروہ انتہاں تکے نوہ وہ اللہ ریتی خرمات کو گلتا ہے دیوی ادھکے نیو کودا ساکر سپکونتا کھیڑکو دائیو خرمات کو گلتا ہے موسیقی 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 بلغام شہر اور اطراف میں سوشل میڈیا خاص کر یوٹیوب چینلوں کے بڑھتی تعداد دیکھتے ہوئے ڈی سی بلغام اور پولیس کمیشنر کی جانب سے اہم فیصلہ لیا گیا کہ جس میں یوٹیوب والوں کا کسی طرح شناکتی کارڈ یا پھر سرکاری جلاسوں میں داخلہ نہیں دیا جائے گا اخبار اور ٹی وی چینلوں کے صافیوں کو ہی آئی ڈی کارڈ ڈی سی اور وارتہ علاقے کی جانب سے دینے کا اہم فیصلہ آج لیا گیا اپنیڈیا ہوسس کی جانب سے اخبار یا نیوز چینلوں کے صافیوں کو آئی ڈی کارڈ کے لیے فورن اپلائی کرنے کا بھی انہوں نے آج مشورہ دیا ان صافیوں کے نام اور اخبار نیوز چینلوں کا نام بھی سرکاری دفتروں کو دیا جائے گا جہاں جا کر صافیوں ریپورٹنگ کر سکتے ہیں آج ڈی سی نیتیش پاٹیل نے کہا کہ فرضی صافیوں کے تعداد کافی بڑھ چکی ہے لہٰذا اس پر روگ لگانے کی بھی مانگ کی جاری تھی لہٰذا کسی بھی یوٹیوب یا پھر سوشل میڈیا والوں کو آئی ڈی نہیں دی جائی ہے ایسا بتائے گا اس وقت کسیر تعداد میں صحفی موجود تھے فورٹ روڈ پر سادیا پالے گار جو بردیش میں پڑتی تھی سڑک حادثے کا شکار ہو گئی جس میں اس کی موت ہوئی تھی آج ان کے والد شبیر پالے گار اور کچی گاؤں کے لوگوں نے پولیس کمیشنر کو اپنا مطالبہ پیش کرتے ہوئے حادثے میں موت ہونے والی لڑکی کے گھر والوں کو دس لاکھ کا موازہ آدھا کرے اور ڈرائیور جو بچی کی موت کی وجہ بنا اس پر کاروائی کرے اس وقت سماجی خدمتگار کامل پاشا نے ان ٹرک ڈرائیوروں پر کاروائی کی بھی مانگ کی جو بینا لائسنس گاڑی چلاتے ہیوی ٹرکس کا شہر میں داخلہ بند کیا جائے پولیس کمیشنر سے موازے کا مطالبہ کیا گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادنو شکریہ اللہ میرے نام آئے شبیر احمد پالگار میں مہ سب کڑسی سے آیا ہوں اور میرے لڑکی تھی ادھر بارتش کالج میں ایڈمیشن کیا تو فرسٹ ایر کے لیے تو فوٹر کے پاس جاتے سمیں اکسینٹ ہوا اس کا تو وہ اب نہیں رہی ہے اس کے واجہ سے میں میرے کو ان سب چاہیے جو بچی تھی ہمارے شبیر صاحب کی وہ بہت ہی ٹیلینٹڈ بچی تھی سائنس پر رہی تھی اور جس کے سپنے تھے کہ وہ ڈاکٹر بنے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے اب اس کے گھر والوں اگر آپ ان کے گھر والوں کا نظریہ دیکھیں گے تو وہ آفیس آ نہیں سکتی لیکن ہم ایسے سوسائیٹی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی سہانویبتی کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اپنی طرف سے کریں اور ہمارے کچھ ڈیمانڈز ہیں ہمارے کچھ سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سیٹی کے اندر ہیوی گاڑیوں کا آنا بلکل بند ہو کم سے کم دین کے ٹائم پر یا پھر کوئی بائی پاس راستہ نکالا جائے جہاں سے ہیوی گاڑیاں پاس ہو کل ہم نے ایک اور ایکسیڈنٹ یہاں پہ حادثہ دیکھا جس میں کہاں پہ ایک دس سال کے بچے کی موت ہو گئی یہ بھی وہی کیس ہے جس میں دین کے ٹائم پہ ہیوی گاڑی آئی اور بچے کو جہاں پہ بچے کھڑے ہوئے تھے ان کو آ کے ہیٹ کر کے ان کے ڈیتھ ہوئی اب جیسے میں نے بولا سب سے پہلے تو ہیوی گاڑیوں کا دین کے ٹائم پہ سیٹی کے اندر آنے کی منا کرنا چاہیے پھر جو ٹرافک کے نارمز ہیں جس میں بیک میرر ہوتا ہے ہمارے سسٹم آنکھ بند کر کے بیٹا رہے گا تو بچوں کی جان جاتی رہے گی ہم لوگوں نے پچھلی تین دین میں دیکھا ہے کہ تین ایکسیدنٹس ہوئے اور تین لوگوں کی موت ہوئی اور تینوں کی تینوں سٹوڈنٹس ہے اب اس لئے ہم لوگ کمیشنر صاحب کے آفیس میں آیا ہیں اور ایک میمورینڈم دے رہے ہیں جس میں ہم اپنی سارے ڈیمانڈ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچے کو انصاف ملے جس نے ایک گلتی کیا ہے جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے اور ایڈمیسٹریشن بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بچی کے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ کمپنزیشن دے جس کی وہ حق دار ہے کیونکہ ہماری جو لڑکی تھی سادیا وہ صبح کالج جا رہی تھی کالج اس لئے جا رہی تھی وہ کچھ پڑھ کے کچھ بنے لیکن ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی فیلیر کے وجہ سے ایک ٹرک جس کو سیٹی کے اندر آنا نہیں تھا وہ آ گیا اور اتنا جور سے ہارن بجایا کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے ہارن بجا کے بچی کے سر پہ گاڑی چلا کے ادھر سے بھاگ گیا یہ ہوا سو مار کو اور کل بھی کیمپ کے سامنے ایک کھیرا ہوا بچے کے اوپر گاڑی چلا گیا یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سپیشلی پولیس ڈپرکمنٹ ڈرائیورس پہ ایکشن نہیں لے رہے ڈرائیورس لوگ بینا اجازت گاڑی اندر لے کے آ رہے چار ٹن کے گاڑی میں دس ٹن مال بھرو دو ٹن کے گاڑی میں دس ٹن ڈال مال بھرو اور ریت کی جو گاڑی رہتی ہے وہ بینا پرمیٹ بینا لائسنس بینا انشورنس جا کے لیتے ہیں اور وہ پولیس سے بچنے کے لیے جلدی سٹی سے بہار نکلنے کی کوشش کرتے جب وہ سٹی سے بہار نکلنے کی کوشش کرتے اس سمیں ایسے درگٹنا گھٹری ہے ہماری بچی جو تھی سولہ سال کی واپس تو نہیں آ سکتی لیکن ہماری یہ مانگ ہے اس کو گنے گاران کو سکت کے ساتھ سزا ملے ایک سپیشل انیویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے وہ کارن دیکھا جائے کہ کس کارن سے ہوا ہے جو وہیکل تھا اس کا فٹنیس تھا یا نہیں اس کے پاس سارے دستاویس تھے یا نہیں اور اس کا انیویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہونا چاہے ایک سپیشل پبلک پروسیکیٹر کو اپوائنٹ کیا جائے اور اس کو سکسے سزا ملی جائے ہماری دوسری مانگ ہے کہ ایمیسی کا ایکٹ جو ہے اس میں ایمنیمنٹ کرنا چاہیے اگر کسی کی جان لے کے دو سال میں اگر وہ آدمی بہار آ جاتا ہے تو ہر کسی کو ایکسیڈنٹ کیسز کا ڈر نہیں رہیتا اگر سزا دس سال یا پندرہ سال ہے جہاں پہ نون بیلیبل آفنس ہے تو ڈرائیور بھی دو بر سوچتا ہے کہ میں گاڑی کیسے چلا ہوں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مجھے زامنت نہیں ملتی تو ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے یہ مانگ ہے اور تیسرے مانگ ہے کہ ہماری لڑکی کو دس لاکھ رپے محاوظہ دیا جائے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سٹیٹ میں کہیں پہ بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے آگ سے مر جائے پانی میں کہ کوئی مر جائے تو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن گھر پہ جا کے دس لاکھ رپے دیتے کیونکہ ہم بیلگام میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ آنا تھے بیلگام اس آلسو جیسے کہ آپ بینگلور میں محسور میں مانڈیا میں ہاسن میں سب کو پیسہ گھر جا کے ان کو محاوظہ دیتے ملے ایم پی ڈسٹرک انچار منسٹر جا کے ان کا دکھ میں حصے بنتے ادھر ہمارے کوئی نہیں آیا ہمارے یہ مانگ ہے کہ ہم کو جل سے جل دس لاکھ رپے محاوظہ دیا جائے ادھر فرم چیف منسٹر فنڈ اور فرم فنڈ آف ایم پی اور ایم ای اور ہمارا چوتھا ہم مانگ ہے کہ ہر گاڑی جو ہے اس کے اوپر میرر رہنا چاہیے اس کا ڈرائیونگ لائسنس چک کرنا چاہیے بچوں کے ہاتھ میں جو بھی گاڑی دے رہا ان کے پر سخت سے سخت کاروائے ہونا چاہیے اور ان کے ماں باپ پہ بھی کاروائے ہونا چاہیے ٹرافک پولیس صرف ہیلمیٹ کے لئے نہیں کھرنا چاہیے ہیلمیٹ کے لئے چھے داس لوگ ٹرافک پولیس رہتے ہیں لیکن گاڑی دیکھنے کے لئے کوئی نہیں رہتا سکول کے آجوب آجوب دونوں سیڈ رائٹ این لیٹ سیڈ دو کانسٹیبل تینات کیا جائے کم سے کم سات سے گیارہ اور تین سے چھے تک سکول کالیجز انڈسٹریل ایریا کے آجوب آجوب میں کوئی بھی ہیوی ویہیکلز کو الار نہ کیا جائے ہم کمیشنر سے یہ درقوست کرتے ہیں کہ ہمارے بچی کو انصاف ملے انیویسٹیگیشن جل سے جل ہو ایک اور کیس ہے جو فائل دھول میں چھپاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک سپیشل انیویسٹیگیشن ٹیم کیا جائے کیا کمیہ ہے ریپورٹ دیا جائے تو دیسٹرکاڈ ایمیسٹریشن تو چیف مینیسٹر جسٹیز ملے ایسا نہیں ہو کہ ہر دینے ایکسیل انٹ ہو گیا نیوز میں پڑ گیا اور پھیک دیا جائے ہماری بچی گئی اور شیور سٹڈنگ سائنس آج کل آپ دیکھتے ہو کتنے پرابلم بچوں کو سکول جانے سب پرابلم گھل کے بچی سائنس سیکھ رہی تھی کچھ اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن ایک ڈرائیور کے وجہ سے جو جس نے ڈرائیورنگ لیسنس تھا یا انشورنس تھا پتہ نہیں اس کی گلتی کے وجہ سے آج ہماری بچی گئی ہے اپنی گلتی رہی تو بات ہلگ ہے جو بچی کولیج جا رہی ہے اور اگر وہ زندہ نہیں آئے گی تو ان کے ماں باپ کو انصاف کون دے گا پہلی کچھنا نہیں بلگم میں ایک مینے میں چار یا پانچ کچھنا ہو چکے سیویل ہسپیٹل روڈ پہ ہوا ہے فورٹ روڈ پہ ہوا ہے کیا پولیس ٹیشن کے سامنے ہوا ہے ادیم بھاگ میں ہوا ہے کرمر کیسے کرمر کی میں لوڈل سکول کے سامنے بھی بچہ ہو گیا ہے وہاں پہ کیا ہوگا لوڈل سکول کے سامنے باپ روڈ کے اس طرف کیہ رہا ہے اور بچہ روڈ کے اس طرف باپ کو دیکھ کے بچہ بھاگ گیا وہ بچے کے مرنے کے بعد سپیڈ بریکرز لگایا گیا وہاں پہ تو ڈسٹرک اڈمیسٹریشن بچے کی ماؤت تک انتظار نہ کریں ہر جگہ پولیس کونسٹیبل کو نیوکت کیا جائے اگر پولیس کونسٹیبل نے ایک لیس ہوم گارڈز سکوٹ گائیڈز یا سوہم سیوکوں کی سہیتہ لے کے بچوں کی جان کی رکشہ کریں ہماری یہی مانگ گئے کہ ہماری بچوں کی جو گئی ہے وہ تو نہیں آ سکتی لیکن جو بچے زندہ ہے ان کی تو جان کی ذمہ داری کوئی تو لینا چاہیے میرا نام ہے سنتوش پوچھارے I'm advocate and I'm fighting for social cause موسیقی موسیقی